پاٹوں کو ساف تو کر دوں اس نے پاٹ ایک پاٹ اٹھایا اسے ساف کرنے لگا تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ آٹا پڑا ہے اور ایک جگہ پہ گندم کے دانے پڑے ہیں آٹا وہاں پڑا تھا جہاں پتھر کی گردش تھی اور گندم وہاں پڑی تھی جہاں اس پتھر کو گھومانے والی کلی تھی اب ہم سوچ میں پڑ گئے یہ گندم جو آٹا بنی وہ وہ گندم تھی جو دو پتھروں کے بیچ میں آگئی اور وہ گندم کے دانے بچ گئے جو ان دو پتھروں کو گھومانے والی کلی کے ساتھ لگ گئے پتا چلا کہ جس کے ساتھ لگو اس کو مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ وہ تمہیں بچا دے اب گندم کے دانے جو پتھروں کے بیچ میں آئے وہ آٹا بن گئے جو کلی کے ساتھ لگے وہ بچ گئے ہم سب ہیں فانی خدا ہے باقی رہنے والا تو جو خدا کے ساتھ لگے گا خدا بھی باقی ہے وہ ابھی بقاہ پہ چلا جائے گا اب ہم عشق کرنے لگے پر خدا سے عشق کریں تو کیسے کریں مسئلہ تو تیہ ہو گیا کہ عشق کرو تو خدا سے کرو کیونکہ وہ خود باقی ہے تمہیں بھی بقاہ مل جائے گی لیکن خدا سے عشق کیسے کریں ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں جس کی آنکھیں اچھی ہوں ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کے بال جو ہیں وہ سلکی ہوں ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کی چال اچھی ہوں ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں کہ جس کا باڈی فگر بڑا اچھا ہو ہم تو عشق اس سے کرتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو خدا تعالی آنکھوں سے پاک ہے خدا تعالی ہاتھوں سے پاک ہے خدا تعالی باڈی سے پاک ہے خدا تعالی جو ہے وہ ہمارے جیسی آواز سے پاک ہے خدا تعالی ان بالوں سے پاک ہے تو یاللہ پیار تو تجھ سے کرنا چاہیے پر تجھ سے کریں کیسے تو تو نظر ہی نہیں آتا کہا چپ رہو ایسا محبوب بھیجوں گا کہ جب آئے گا دیکھتے رہ جاؤ گے اس سے پیار کرنا مجھے ہی سے پیار کرنا ہوگا اب ہمیں ایک مل گیا کہ ہم جس سے پیار کریں اس سے پیار کرنا خدا سے پیار کرنا مہیت رسولہ فقداتا اللہ اس کی اطاعت خدا کی اطاعت بلکہ اس کے نوکر بن جاؤ تو خدا کہتا ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ گے کہ لیں ان کو انتم تو ہی بون اللہ لیکن مجھے گفتگو یہ نہیں کرنا مجھے آگے جانا ہے اب ہمیں عشق کرنا چاہیے اب عشق کا تقاضہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تمہیں سمجھانے والی نہیں میں تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا ٹائم کم ہے مجھے گفتگو بہت زیادہ دینا ہے تمہیں جب کسی سے پیار ہوتا ہے اٹھتے بیٹھتے اسی کا ذکر کرتے ہو پھر تمہیں روٹی بھی خیال نہیں رہتا روٹی کا ماں بولتی رہ جاتی ہے بیٹے روٹی کھالو امی مجھے بھوک نہیں حالانکہ یہ تین تین ٹائم روٹی کھاتا تھا اب اس کو بھوک نہیں ہے کیوں اب اس کے دماغ میں کسی کی محبت اب اس کا دھیان کسی اور طرف اب اس کو یہاں کا خیال نہیں ہے دوستوں کے پاس بیٹھے گا کبھی آواز کا ذکر کرے گا کبھی کسی چیز کا ذکر کرے گا تو تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور محبت ہے اور محبت کرنا ضروری ہے تو پھر حضور کا ذکر بھی ضروری ہے اب آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سچے مسلمان ہیں بچہ پیدا ہو جائے تو ملاد بچہ مر گیا تو ملاد مکان بک گیا تو ملاد مکان لے لیا تو ملاد گاڑی مل گئی تو ملاد ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ملاد میں سوچ میں بڑھ گیا یار ایک چیز ایک مرتبہ کرو نا یہ کیا ہوا گاڑی تھوکی تب بھی ملاد گاڑی ملی تب بھی ملاد بچہ پیدا ہوا تو ملاد مکان مل گیا تو ملاد تو سنیئے ایک صاحب کہنے لگے یہ تم بار بار ملاد کیوں مناتے ہو یعنی نبی کا ذکر کیوں کرتے ہو میں نے کہا تو آپ بار بار پانی کیوں پیتے ہیں انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک چیز کو تین بار کم ہی کرتا ہے اگر آج آپ نے یہ شرٹ پہنا ہے تو آپ کل نہیں پہنیں گے یہ زیادہ تر عورتیں آپ کو بتائیں گی ایک سوٹ پہن کر اگر کسی مائفل میں گئی ہیں تو دوسری بار نہیں کہیں وہ کیا کہیں تیرے پاس ایک ہی سوٹ ہے تو وہ دوسری مرتبہ دوسرا ڈریس پہنے گی آپ جب کالیج میں جاتے ہو تو اپنی شرٹ اور پینٹ چینج کرتے ہو ورنہ سٹوڈنٹ کہیں گے کہ کیا ایک ہی پینٹ اور شرٹ ہے تیرے پاس بیزتی ہوگی اور گھر میں جب تم آتے ہو تو اگر بیوی نے ایک دن دال پکائی برداشت کر جاؤ گے دوسری دن پکا دی برداشت کر جاؤ گے تیسری دن دال پکا دی تو پھر پلیٹ اٹھے گی بیوی کی طرف چلے گی تو گویا کہ تمہیں تین دن دال کھانا پسند نہیں ہے گویا کہ تمہیں ایک ہی ڈریس جو ہے وہ مسلسل پہننا پسند نہیں ہے تم یہ چاہتے ہو کہ دال سالنٹ جو ہے وہ چینج ہو لیکن میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے دال کو ایک دن تو کھایا دوسرے دن کھایا تیسرے دن تم اکتا گئے گویا کہ ایک چیز بار بار نہیں کھانا چاہتے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پانی تم نے صبح بھی پیا پانی تم نے دوبیر کو پیا پانی تم نے پھر صبح کو پیا پانی پھر تم نے شام کو پیا پانی تم نے پھر عشاء کو پیا پانی تم نے رات کو پیا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دال سے تو اکتا گئے تھے پانی سے کیوں نہیں اکتا ہے بولے پانی نہ پیئے تو جان جاتی ہے تو میں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا تو پانی کو بار بار پیتا ہے جان بچ جائے ہم نبی کا ذکر بار بار کرتے ہیں ایمان بچ جائے کیونکہ ایمان کی بنیاد حب نبی ہے اگر نبی کی محبت نہیں تو ایمان کی امارت دھام سے گر جائے گی تم بوچھو گے مختار کیسے دوبات کرتا ہے کہ اگر حضور کی محبت نہ ہو تو اعمال قبول نہیں ہوں گے میں قبولیت کا ٹھیکہ نہیں لیا مجھے نہیں معلوم لیکن اتنا کہتا ہوں نبی کا عشق اعمال کے وزن کو بڑھا دیتا ہے وہ کیسے یہ تم لوگ جب اپنی کسی چیز کو بڑھانا چاہتے ہو تو اس میں پارہ ملا دیتے ہیں پارے کا اضافہ چیز کو بڑھا دیتا ہے کوئی بھی تمہارے بس مجون ہو کوئی شے ہو اگر اس کے اندر پارہ ملتا ہے یا کوئی بھی چیز ہو پارہ مرنا چاہیے اگر زندہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے پارہ کسی چیز میں ملایا جائے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے تو چیز وزنی کرنی ہو پارہ ملا دو یا پارے کی طرح کی کوئی چیز ملا دو جیسے آپ نے ریت وزنی کرنی ہو تو پانی ملا دے لوگ کہتے ہیں ریت لے جاؤ تو گیلی مت لانا گیلی جو ریت ہے وہ بھاری ہوگی سوکی ریت ہلکی ہوتی ہے پانی ملا دیا چیز وزنی ہوگی اسی لیے گنڈیریاں بیجنے والا بار بار پانی ڈالتا رہتا ہے گاجر بیچنے والا بار بار پانی وہ پانی اندر گھوز جاتا ہے اس کے وزن کو بڑھا دیتا ہے توجہ رہے ذرا پارے نے چیز کو بڑھا دیا پانی نے چیز کے وزن کو بڑھا دیا تو جس طرح پانی اور پارہ چیز کے وزن کو بڑھا دیتا ہے اسی طرح نبی کا عشق جو ہے وہ نیکی کے وزن کو بیان دیتا ہے لیکن اب علامہ بیٹھے ہیں ان کے لفظوں سے پتا چلتا ہے کہ مطالعہ ہے تو اب یہ تو مجھے پکڑ نہیں ہے کہ نبی کا عشق کیسے بڑھائے گا تو حدیث نہیں پڑی صحیح بخاری پڑھ کے غلط ترجمہ کیا صحیح نہیں پڑی پھر صحیح پڑو کیا تھا حدیث میں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابی جس نے جو مٹھی بھر جو خیرات کی ہے بعد میں آنے والا پہاڑ سونے کا بھی خیرات کرے گا تو اس جو کے برابر نہیں ہوگا اس جو کے برابر تو جو کتنے کی ملتی ہے اٹھارہ ہزار روپے تولہ سونا ہے جو مل جائے گی اتنی سی دو روپے گی تو صحابی کے دو روپے تیرے اٹھارہ ہزار سے بڑھ کے ہیں تو صحابی کے پاس کیا چیز تھی یہی قرآن یہی نمازیں یہی داڑی یہی پگڑی یہی سکر یہی تانگیں یہی ہاتھ یہی سب کچھ لیکن نہیں تیرے پاس جو کچھ ہے صحابی کے پاس جو نبی کا عشق تھا وہ تیرے پاس نہیں ہے تو صحابی کے عشق نے اس کی نیکی کو بڑھا دیا ہے بول کون کہتا ہے کہ میں محمد جیسا ہوں تو تو نبی کے صحابی جیسا نہیں ہے محمد مصطفیٰ جیسا کیسے ہو جائے گا تو نبی کا عشق پارا ہے یہ تیرے عمل کو بڑھا دے گا ان لوگوں کے ایک ایک سجدے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ نے زمین پہ پاؤں مبارک رکھا وہ ننننے پاؤں جب لباس بشر کی جو حجم ہے اللہ کو کتنے پساند آئے کہا جوہلت لیل اردو مسجدہ اے محبوب تیرے ان قدموں کے ساتھ کے پوری زمین مسجد بنا دی ہے حضور پایدہ ہوئے تو زمین پاک ہو گئی تو نبی کی برابری کرنے والا پایدہ ہوا زمین پلیت ہو گئی دو سال تک بستر پلیت رہا ماں اب خود بھی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی نہ اس جگہ پہ کوئی اور پڑھ سکتا تھا تو نبی کی برابری کہاں کرو گئے سرکار نے زمین پہ پاؤں رکھا پوری زمین مسجد بن گئی لیکن ایک دن میں سٹڈی کر رہا تھا تو قرآن کی ایک آیت آئی وَتَّا خِذُومِ مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّح جہاں عبراہیم کے پاؤں لگے ہیں اس کو مسلح بنا لو تو عبراہیم علیہ السلام اور حضور کا مقام سمجھنا چاہتے ہو حضور نے پاؤں رکھے تو مسجد بن گئی عبراہیم نے پاؤں رکھا تو مسلح بن گئے اب جو فرق مسجد اور مسلح میں ہے آگے نہیں